بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب رمضان آنے میں صرف دو دن رہ گئے ہیں اور اللہ اللہ خیر خیریت سے ہمارے لئے رمضان مبارک لے کے آئے اور ہم جتنے بھی روزے جتنے بھی بادت کریں اس سے قبول و منظور فرمائے آمین سو مامین تو آج ہے سنڈے نائنٹین اور ٹوانٹی تھرڈ کو ہے فرس روزہ انشاءاللہ تعالی تو ماما مجھے بری دیر سے گئے تھے فاخرہ تھوڑی دن رہ گئے ہیں رمضان سا روپے اور ہم نے کوئی تیاری نہیں کی کوئی تیاری نہیں کی تو مامین کا چلیں ماما سنڈے آج آپ کا دل خوش کر دیتے ہیں تو پھر ہم نے رمضان پرپس سٹارٹ کی ہیں اور ہم نے آپ کو لوگ دیکھنے کا بہت مزائے گا کیونکہ مجھے ویڈیو بنانے کا بہت مزائے اچھا یہ جو پری رمضان پرپس ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ بینیفیشل ہوتی ہیں تو آپ لوگوں کو ضرور ضرور یہ کر لینے چاہیے کیونکہ ایک یا دو دن کے محنت ہوتی ہے یہ پورے مہینے کے لئے آسانی کر دیتی ہے تو اس لئے ہم سب کو چاہیے کہ جو پری رمضان پرپس انہیں ضرور فولو کریں اور انہیں ضرور کی جائیں تاکہ رمضان میں ہم اچھی طرح عبادت کر سکیں تو اس لئے زیادہ ٹائم ہم اللہ تعالیٰ کو دے سکیں تو اس لئے سب سے پہلے ہم نے جو رمضان پرپ کیا ہے اس میں جو دیسی کی تھا نا اور گرم مسالہ پاورڈر سیرہ پاورڈر سارے گرائنڈ وغیرہ کر لیا اور جو ان کے دیبیاں تھی وہ سائی دو کے دوب میں رکھتی تھی اب یہ ڈرائی ہو گئی ہے ان میں سارے مسالے آٹ کر دیں گے سارے مسالے ماما نے گرائنڈ کر دیا تھے اور میں نے پھر سارے اور ڈیبیاں میں ماما نے دو دی پھر میں نے سارے مسالے ڈیبیاں میں آٹ کر دیا اور ان سب چیزوں سے بہت زیادہ فائدہ ہوتے ہیں رمضان میں آپ کو چاہیے کہ آپ انسائٹ یہ دیں کو رمضان سے پہلے ہی گرائنڈ کر کے رکھ لیں تاکہ آپ کو رمضان میں آسانی ہو تو ٹھیک ہے یہ جو مسالوں والا کاؤنٹر ہے نا یہ آج ہم کلیر کر لیں گے ساہ ساتھ سترا کیونکہ یہ بہت ادا میسی ہوا ہوا تھا تو اس کی صفائی بھی ساتھ ساتھ ہی چلتی رہ گی اور ساتھ ہی ہم نے لگائی ہوئی تھی مشین رمضان سے پہلے اس میں ہم پڑھتے وغیرہ بھی دولیت ہے تاکہ جو عید کی صفائیوں ہوتی ہیں نا وہ ساتھ ہی ساتھ رمضان سے پہلے ہی تھوڑی تھوڑی ہم کرتے رہیں تاکہ عید کے قریب اور رمضان کے لازل ڈیز میں ہمیں زیادہ برڈن محسوس نہ ہو تو یہ جو شگر ہے یہ بھی گرائنڈ کر لی تھی ماما نے تو اب یہ سارے میں اندر فل کر دوں گی اسے فل کرنے کے لئے میں نے ایک ہارڈ بورڈ رکھ دیا اوپر یہ کارڈ بورڈ کا پیس رکھنے سے کافی زیادہ آسانی ہو گئی تھی اور یہ شگر نیچے گرنے سے محفوظ رہی تھی تو سائے شگر اور سائے سپائسیز وغیرہ اور جو گرر شکر اور پتی وغیرہ یہ سائے چیزیں ہم نے ڈیبوں میں ڈال کے سائے ساف ستری کر کے اچھی طرح منیجیبل کر کے رکھ دی تھی اچھا یہ جو کچھن کی لائٹنگ ہے نا یہ آپ کو ڈسٹرپ کر رہی ہوگی شیڈو آ رہی ہے ہار چیز کی تو انشاءاللہ جلد بہت جلد اس کا سلوشن میں نکل آئے گا اور آپ کو ایک کوالٹی ویڈیو دیکھنے کو ملے گی اور یہ دیکھیں جیسے کی بھی فل کر لیا ہے اس بوکس کے اندر اور اسے ہم ڈککن لگا دیں گے یہ اب اس کاؤنٹر کی سائے سفائی کر لیا ہے اور یہ سارے اب جو بوکس ہیں نا سپائیسیز بوکس ان سب کو ارینج کر کر رکھ دیں گے اور جب آپ کام کرتے ہیں نا تو آپ کو جو پوزیٹیو فائبز آ رہی ہوتی ہیں نا اس جگہ کو سافتی جگہ کو دیکھنے سے وہ ہمارے لئے بہت ہی اچھے ہوتی ہیں اور یہ دیکھیں دیں ہماری ہن نے چھوٹی سی انڈی دی ہے اسے ہم شوپیس کے طور پر یوز کر لیں گے اور یہ ہم اسے ہم پیسے رکھ دیا ہے اب ہم سارے پردے میں نے اتار دیا تھے کمروں کے اور یہ اب ہم ماما نے مشین لگائی ہویا ہے اور اب اسے بھی انہیں بھی دولیں گے اور یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی پردی جوکنگ اور جی یہاں پر دیکھیں یہاں پر پرزورو شوڑ سے مشین لگی ہوئی ہے اور یہاں پر شرار امید ہوں جو میری چھوٹی سسٹر ہے ارفا وہ ڈرائر بنی ہوئی ہے وہ سائی کپٹر ڈرائر کر رہی ہے اور ماما دو ہی جا رہی ہے اور میں بھی ہیلپ کر رہی ہوں سال سال اور یہ دیکھیں یہاں سے ٹائرس سے مجھے نظر آئے تھے تو امرود یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ آپ کو دکھ رہے ہوں گے یہ جا کے وہاں کو دکھاتی ہوں تو میرا دل کیا کہ آپ جا کے امرود تو تونا چاہیے بڑے اچھے پکے ہوئے تھے تو اب جا کے نیچے امرود توڑتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں ہمارا مرگا نیچے ووکنگ کر رہا ہے یہ اوپر سے نیچے چل جاتے ہیں جب ہم انہیں کھولتے ہیں تو یہ ہنس ویارہ نیچے چلے جاتی ہیں باقی ساری ہنسوں ہم اوپر چھوڑا ہیں چھت پہ لیکن یہ ایک نیا مرگا تو اسے پھر تھوڑے دن کے لئے بھی ہم نے رکھا ہونے چاہیے موسیقی اچھا یہاں پر میں واتر فالو سائٹ پہ آئی تھی جو امرود کے درکھ سے نیچے وال سائٹ ہے نا وہاں پہ اور یہاں پہ اتنی اچھی شیدو آئی تھی اور تھنڈک تھنڈک سی تھی بڑا اچھا یہاں پہ موسم لگ رہا تھا بڑا اچھا محول بناوا تھا تو یہ دیکھیں یہ ہماری جو کیٹ ہے وہ بھی یہاں پہ آگے کافی زیادہ اچھا فیل کا اریہ ہے اچھا تو یہ امرود ہمارے اتر چکے ہیں یہ کافی زیادہ پکے ہوئے تھے تو وائپر کے ایک تو دفعہ مانے سے یہ نیچے گئے گئے ہیں تو یہ امرود اب جا کے کھاتے ہیں اور یہ فاکی بہت ہی میٹھے تھے تو موسیقی تو آج سنڈے تھا اور ماما اوپر ماما ایسے صبح صبح ٹائم فجر کے ٹائم ہی چل جاتی ہیں فجر کے ٹائم کے بعد اوپر جاتی ہیں یہ مڑگیوں کو کھانا گئے دینے کے لئے تو آج ماما نے چھ بجے ہی مچین لگا لی تھی واشنگ مچین ماما کو یاد نہیں رہا پھر میں اب اوپر مڑگیوں کو دانہ دینے کے لئے آگئی ہوں اور اب دیکھیں آپ کو کتنا مزا آئے گا انڈے جو میں پکڑوں گی نا تم اتنا مزا تھا نا بہت زیادہ ریلیکسنگ ہوتا ہے تو اب ہم جا کے انڈے پکڑتے ہیں موسیقی 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 میں چھوپ کر لیا اور پھر اس کے بعد ہم گرائنڈر میں جو جوسر مشین ہوتی ہے نا اس کے اندر اسے گرائنڈ کر لیں گے تو یہ اچھی سی پیسٹ بن جائے گی لیکن ڈائریکٹ تو یہ ہوتی نہیں ہے اس لئے ان دو سپس میں اسے کرنا ہوتا ہے اب یہ ساری ادرک اور لسن کا جو پیسٹ ہے اسے ہم ان ٹریس میں شفٹ کر دیں گے یہ جن ٹریس کے اندر وہ چٹنی ڈالی تھی نا پودینے اور دنیا کے چٹنی انہی ٹریس کو میں نے ایک دفعہ پانی سے واش کر لیا اور اس کے اندر ہم یہ سارا مکسٹر شفٹ کر دیں گے اچھا ان میں شفٹ کرنے کے بعد بھی کافے زیادہ بچہ باتا تھا اس لئے ہم یہ بوکسز کے اندر انہیں ایڈ کر دیں گے اور ڈیٹ بوکس لگا تھا مطلب ایک فل ہو گیا تھا اور ایک ہاف اچھا میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی اس میں وہ بتا رہے تھے کہ اگر ہم ادریکلسن کا جو پیسٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر سالٹ اور آئل ایڈ کرتے ہیں تو پھر جب ہم فریزر میں اس کو رکھتے ہیں تو یہ فریز نہیں ہوتے بلکہ پیسٹ ہی بنا رہتا ہے نورمل فارم میں ہی رہتا ہے پیسٹ جمتا نہیں ہے تو لیکن ماما کو میں نے جب یہ بتایا تو ماما کہہ رہی تھی کہ اس کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب ہم اسے فریزر سے نکالتے ہیں تو ایک یا دو منٹ کے اندر یہ نورمل ٹیمٹیچر میں آجاتا ہے تو ہم اسے آسانے سے یوز کر سکتے ہیں تو مجھے بھی لگا کہ کافی ٹھیک ہے نمک اور آل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر ویسی ہی دو منٹ میں ملٹ ہو جاتا ہے یہ پیسٹ تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم سالٹ اور آئل اندر ایڈ کریں کیونکہ پھر وہ جو ہم ہنڈی پکاتے ہیں اس لحاظ سے بھی پھر وہ زیرا ان بیلنس ہو جائیں گے سائے سپائسیز وغیرہ ملتب یہ ہو سکتا ہے کہ نمک تیز ہو جائے یا کچھ بھی ایسا کیونکہ نمزان میں تو ہم نے ٹیسٹ کرنا نہیں اندازے کے مطابقے ہم نے سائے چیزیں ڈالی ہوتی ہیں تو اس لیے جو نورمل ہمارا اندازہ ہے نا اسی کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے اور یہ خیر ہر ایک اپنے امنا طریقہ اچھا لگتا ہے تو اگر کوئی ویسا کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے کیونکہ دب ہم نمک ڈالتے ہیں نا تو پھر وہ نمک کی جو کرسٹلز ہوتے ہیں نا وہ اسے جمنے نہیں دیتے سیپرٹ سیپرٹی رکھتے ہیں یہ دیکھ لسن کے پیسٹ کو اور ہم پلاسٹک شیٹ اس وجہ سے ڈال رہے ہیں کیونکہ فریزر میں جب ہم رکھیں گے نا تو ادرک اور لسن کی جو سمیل لانا وہ پورے فریزر میں پھیل جاتی ہے کافی زیادہ نا سٹرونگ ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم اس کے پر پلاسٹک شیٹ سیسے ریپ کر دیں گے اور پھر اس کو فریزر میں رکھ دیں گے اس کے بعد ہم بنائیں گے ریڈ چلی پیسٹ اور یہاں پہ کریلے بھی رکھ لیں کریلے اور گاجر کا اچار ہم ڈالیں گے اور تاکہ جب موڑ نہ ہو کچھ سالن یا چٹنی وغیرہ کھانے کا تو پھر ہم اچار کے ساتھ بھی کھا سکیں روٹی رمضان میں اچھا ابھی آپ نے یہاں پہ دیکھیں ہوں گے میں یہ تینوں یونیفارم بھی پریس کر لیا ہے سنڈے تھا اور مام نے مشین بھی لگا لی تھی اور اس وجہ سے میں نے سارے یونیفارم پریس کر کے رکھ لیا ہے تاکہ پورا ویک آسانی سے گزر چکے سکون سے گزر سکے اور یہاں پہ سارے پردی بھی میں نے یہ نا ڈرائی کے بغیرے ہم نے ڈال دیا کہ دوپ لگی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہوا وغیرہ چل رہی ہوتی ہے تو آسانی سے ڈرائی ہو جاتے ہیں یہ سارے پردی ڈال دیا تھے اور اس سے پہلے جو کپرے ہم نے تاروں پر ڈالے تھے اور وہ سارے ڈرائی ہو گئے تھے ساتھ ہی ساتھ ڈرائی ہوتی جاتے ہیں تو وہ پھر وہ چار پر پہ پہ اتار کے رکھ دیا تھے اور سارے پردی پھر ڈال دیا ہے اور یہاں پہ بن گیا ہے چلی پیسٹ بھی اور اس کو بھی ہم شفٹ کر دیں گے کنٹینر میں اس کے بعد ہم بنائیں گے املی کی چٹنی اور املی کی چٹنی نمزار نے بڑی زیادہ کام آتی ہے فروڈ چارٹ پاپری چارٹ دیں بلے چنا چارٹ کچھ بھی آپ کوئی بھی چارٹ منائے تو اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں تو املی کے وہ ہم نے بھگو کے رکھ دیا تھا اور اس کا سارا پلپ نکال لیا ہے اور اس کے اندر اب ہم سپائسٹ ڈال دیں گے املی کی چٹنی کے لئے جو سارے انگلیٹس ہیں یہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے پیپر پر لکھ کے تو آپ لوگاں سے نوٹ کر لیے جن کی کونٹیٹی سائے لکھی ہوئی ہیں اس میں املی پانی نمک ریڈ چلی فلیکس ریڈ چلی پاوڈر زیرا پاوڈر اور شکر اور تھوڑا سا کالا نمک ایٹ کر لیجئے اور اس سب کو مکس کرنے کے بعد آپ نے اچھے طرح 20 منٹ تک اس کو پکانا ہے اور اس کی کنسسٹینسی زیادہ گھاری نہیں کرنی ذرا تھنسی رکھنی ہے کیونکہ جب یہ تھنڈی ہو جاتی ہے املی کی چٹنی تو اس کی کنسسٹینسی خود با خود انگریز ہو جاتی ہے اب بھی بنا لیتے ہیں چکن کے شامی کباب اس کے لیے ہم نے دال کو بوئل کر کے رکھ لیا تھا اور دال کو بوئل کرنے کے بعد ہم اس کو کر لیں گے میش سٹارٹنگ میں ہی ہم نے چکن کو بوئل کر کے رکھ لیا تھا اندر سالٹ اور بلیک پپر ایڈ کر کے اور اس کے بعد اب یہ دال بھی بوئل ہو چکی ہے دال کو ہم نے میش کر لینا اور پھر چکن کو ہم نے چھوٹا چھوٹا شرائڈٹ کر لینا اور چکن کو چھوپر میں نہیں ڈالنا کیونکہ جب وہ چھوٹی چھوٹی شرائڈٹ کیا ہوا ہوگا اسے ہم ایسے ہی اس میں ایڈ کر دیں گے تاکہ چکن کے جب چنکس آئیں گے نا تو اچھے لگتا ہے شامل کباب میں اس میں اب ہم سپائسز جال لیں گے بلیک پپر ون ٹی سپون اور یہ گرم سالہ ٹو ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون اور یہ ہے زیرہ پاورڈر یہ بھی ٹو ٹی سپون اور یہاں پہ رچلی پاورڈر یہ جائے تو آپ سکپ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں تھوڑسی ڈال دیتی اور یہ ہے دنیا پاورڈر تھری ٹی سپون یہاں پہ سوڑ ٹو ٹیسٹ لیکن ہم نے ڈالا ہے ٹو ٹی سپون یہ جو میں ٹی سپون بولیا نا یہ بلکل فل کر کے ہم نے ڈال لیا بر بر کے ڈال لیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے بریک بریک سا کٹا ہوا دنیا اندر ڈال دینا اور بوائل شریڈڈ کیا ہوا چکن اندر ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھا اور یہ جو ہم نے سائی ریسپی بنائی ہے نا اور اس میں کوئی خاص سپائسز نہیں جاتے لیکن جو بیسک سی سپائسز آنا اس سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ مزے کا ہو جاتا ہے اور اچھا یہ سائی مکس کرنے کے بعد ہم اس کے کباب بنا لیں گے اچھا تو اس کے لئے ہم نے ایک برا سا کنٹینر لے لیا اس کے نیچے پہلے بٹر پیپر کو بچھایا اور یہ سارے پیٹیز ہم بنا کے اس میں ون بائی ون رکھتے دائیں گے اور یہ سائی ایک لیر لگا کے اس کے پر پھر بٹر پیپر اور پھر اوپر شامی کباب کے لئے لگا کے پھر بٹر پیپر اس طرح لگائیں سے جو شامی کباب ہے نا وہ کافی نا اچھے رہتے ہیں مطلب ایک جسے کے ساتھ چپکتے نہیں ہیں اور فریز میں ہمیں نے کافی کنویننٹ طریقے سے رکھ سکتے ہیں اس طرح یہ کافی کم سپیس لیتے ہیں آپ چاہئے تو جب یہ فریز ہو جائے نا تو انہیں نکال کے ایک درپ لوگ بیگ میں یا کسی بھی شاپر میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں لیکن اس طرح رکھنے سے کافی زیادہ ڈیسینٹس لک آتی ہے دیکھیں سائے شامی کباب ریڈی ہو چکے ہیں اب انہیں کرتے ہیں سائٹ پہ اور یہاں پہ ہم نے جو وائٹ چینل ہے نا سفید چینل انہیں بوائل کر کے رکھ لیا تھا اور انہیں زیپ لوگ بیگ میں ڈال کے رکھ لیں گے اور یہ بھی فروڈ چارٹ میں پاپی چارٹ میں زہی بلے میں کسی بھی قسم کی یہ چارٹ بڑھائیں گے رمزان میں تو اس میں کافی زیادہ آپ کو ہیلپ ہو جائے گی فریزر سے نکال لیں اور یوز کر لیں انہیں ملٹ ہونے میں مطلب سے بھی فریز ہوئے ہوتے ہیں تو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا پانے کے نیچے کریں اسی ٹائم میں انہوں نے ریلیز ہو جانا ہے اور یہاں پہ ہمارے جو ادھر ایک لیسن کا پیسٹ ہم نے منایا تھا اس کی بھی چھوٹی چھوٹی کیوبز بن چکے ہیں ریکٹینگل اور انہیں اب ہم نکال کے کنٹینر میں شیفٹ کر لیں گے اور یہ اس کا کام کمارا ہوا کمپلیٹ اچھا اب یہ سائی چیز ہے میں نکال کے لئے کیسے آپ کو دکھانے کے لئے پھر یاد آیا کہ ابھی چٹنی تو رہتی ہے بھئی تو چٹنی کو بھی ہم نے اندھر ڈال دی ہے کنٹینرز میں جو کیچپ والی کنٹینرز ہوتے ہیں ان میں ہم نے چٹنی کو ٹرانسفر کر لیا اور اس کو ہم فریزر میں نہیں رکھیں گے بلکہ ہم نے اسے فریز میں رکھنا اچھا آپ لوگ کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم میں اپنے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ جب ہم میں کوئی بھی اسائیمنٹ بناتی ہوں جیسے پریزنٹیشن وغیرہ ریٹی کرنی کولیج کے لئے تو جب ہم اسے کمپلیٹ کر لیتے ہیں اسائیمنٹ تو جب ہم اس کے پاس اسے دیکھتے ہیں اسے دیکھنے کا اتنا مزہ آتا ہے کہ ہمیں اپنی کار کرتگی اپنی محنت دکھائے دی رہی ہوتی ہے کہ ہم نے اتنی دیر لگا کے یہ سائی ٹیسی ڈیڈی ہو گئی ایک تو رمضان کی جو پریپ تھی وہ ہو گئی تھی اور دوسری جب دیکھ اسکون مل رہا تھا اس کی کیا ہی بات ہے اس کا الگی مزہ تھا تو آپ لوگوں کبھی بھی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو سائی پریپس تھی نہ آئیے ایک دن میں ہی کی ہے مطلب سندے کو ہی ہم نے سٹارٹ کیے تھی اور سندے کو سائی پریپس کمپلیٹ کر لیتی تو اگر ابھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ابھی بھی اتنی دیر نہیں ہوئی ابھی دو دن بلکہ تین دن پڑھے ہوئے ہیں سوری دو دن ابھی پڑھے ہوئے ہیں تو آپ لوگ بھی چاہیے اور سائی پریپس کر لیجئے تاکہ آپ بھی رمضان کو اچھے چاہاں انجوائے کر سکیں اچھے چاہاں عبادت کو انجوائے کر سکیں اور جیسے زیادہ نیکیاں کمان سکیں and I hope I hope آپ کو ویڈیو بہت اچھے لگی ہوگی اگر آپ یہاں تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو آپ یہاں تک دیکھ رہے ہیں تو اس لئے آپ نے مست لائک کرنے ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا thank you so much and اللہ حافظ